اسلم ایک گریب لیکن نہایت ہو نہار طالب علم تھا اس کے والد ایک معمولی سی دکان پر کام کرتے تھے ان کی تنخواہ بھی کم تھی اسکول میں اسلم کا ایک دوست جواد نامی تھا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا ایک روز اسلم کے والد سڑک کے حادثے میں زکمی ہو کر معذور ہو گئے وہ اتنے زیادہ تکلیف میں تھے کہ ان سے چلا فرا نہیں جا رہا تھا اور اگلے دن اسلم جب اسکول گیا تو کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا وہ سارا دن پریشان بیٹھا رہا اس کے دوست جواد نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھے بغیر وہ رہ نہ سکا اسلم کیا بات ہے تم مجھے پریشان لگ رہے ہو جواد نے پوچھا کچھ نہیں بس تھوڑا سا سردرد ہے اسلم نے ٹالنا چاہا اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہارا مخلص دوست ہوں میں ضرور تمہاری مدد کروں گا جواد سے اپنے دوست کی پریشانی دیکھ ہی نہ گئی اس نے پھر پوچھا اسلم نے سوچا کہ میں اگر جواد کو اپنا سارا مسئلہ بتا دوں تو شاید میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے اسلم نے اپنے ابو جان کے بارے میں ساری بات جواد کو بتا دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کام پر نہ جانے کی وجہ سے اس کے والد کی تنخواہ بھی نہیں اس کو ملے گی جواد کو اسلم کے والد کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے کہا میرے دوست تم پریشان مت ہو میں اپنے ابو سے بات کروں گا وہ ضرور تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے جواد نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے ابو کو اسلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا یہ سب کچھ جان کر جواد کے ابو کا دل بھی گم سے بھر گیا اور انہوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی اچانک اسلم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اسلم نے دروازہ کھولا تو سامنے جواد کو اور اپنے ابو کے ساتھ کھڑا پایا وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کو اندر لی آیا جواد کے ابو سب سے ملے اور اس نے بات شروع کی اور اسلم کے ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ بلکل نہ گھبرائیں جب تک آپ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتے گھر کے خرچ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں دواؤں کا خرچ ہو یا اسلم کے فیس کا بندوبست سب ہو جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گھر والوں کا پوری طرح سے خیار رکھیں یہ سن کر اسلم کے ابو کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور انہوں نے جواد کے ابو کا بہت شکریہ ادا کیا اور اسے اسلم اور جواد کی دوستی کافی مضبوط ہو گئی دوستو زندگی کا مقصد ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے کسی کے لیے مقصد خوشوں کی تلاش میں ہوتا ہے تو کسی کے لیے اپنے مقصد یا پیسوں کو پورا کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے جبکہ کچھ کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے میں ہوتا ہے زندگی کے مقصد کو سمجھنا اور اس کی طرف بڑھنا ہر کسی کا اپنا اپنا سفر ہوتا ہے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنے ارادوں کو پورا کرنا اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہماری زندگی کے معنیوں کو بڑھا دیتی ہیں اس کے علاوہ اپنے خوشیاں تلاشنا اور کامیابی حاصل کرنے کا بھی مقصد ہو سکتا ہے ہر کسی کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے لیکن زندگی کو خوشی سے گزارنے کا ایک ضروری حصہ ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اپنے بچوں کا خیار رکھئے ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھئے جزک اللہ ای خیر